بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ ان پہ راضی ہوتا ہے اور انہیں عزتوں اور رفعتوں سے نوازتا ہے آزاد کشمیر کی سیاست میں بہت سے نوجوان چاہرے سامنے آئے جن میں سے ایک نام عظیم باقش شدری ہیں ماشاءاللہ عظیم باقش شدری نے مختصر سے عرصہ میں آزاد کشمیر کی سیاست میں اپنا ایک نمائی مقام حاصل کیا شاید ہی آزاد کشمیر کا کوئی ایسا نوجوان ہو جو آپ کے نام سے واقف نہ ہو آپ کا تعلق چکسواری آزاد کشمیر سے ہے اور آپ چودری محمد آزم مرہوم صاحب کے فرزن ہیں چودری محمد آزم مرہوم صاحب بھی یقیناً کسی تعرف کے محتاج نہیں ہیں آپ نے اپنی پوری زندگی انسانیت کی خدمت میں واقف کر دی اور آپ کے تین دوست وزارت عظمہ جیسے عظیم عودے پر فائز رہے انشاءاللہ آج ہم ان سے محوے گفتگو ہوں گے آج کے ہمارے مہمان ہیں عظیم بخش چودری صاحب ماشاءاللہ آپ مسلم لیگ نون آزاد کشمیر کے ایڈیشنل سیکٹری طلاعات ہیں سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا کہ آپ نے ہمیں اور ہمارے اس پروگرام کو وقت دی سر آپ کے والد محترم پاکستان پپلز پارٹی کے ساتھ منسلک تھی جب چودری عبد المجید صاحب کو انیس سو پچاسی سی میں ناہل کیا گیا تو آپ کے والد محترم نے مشہور قانوندان ایسم زفر کی مدد حاصل کی اور مقدمہ جیتا ہے اس کے بعد جو دی عبد المجید صاحب ایمیلے بھی رہے اور ماشاءاللہ اس کے بعد انہوں وہ وزارت عظمہ تک بھی پہنچے تو آپ نے جو دی عبد المجید سے اور پاکستان پپلز پارٹی سے رہے جدا کیوں گی پہلے تو دانش میں آپ کو اپریشیٹ کروں گا اور آپ کے چینل کو بھی اپریشیٹ کروں گا آپ کے کافی سارے انٹرویو میں نے دیکھے ماشاءاللہ مجھے خوشی ہوتی ہے جس وقت میرے علاقے ہمارے خطے کے نوجوان جو ہیں وہ پازیٹیو سوچ لے کے چلتے ہیں اور کچھ کرنے کی جدوجہد ان میں کوشش کرتے ہیں جدوجہد بھی کرتے ہیں کچھ بننے کی کوشش کرتے ہیں اللہ آپ کی منسلے ہیں سان فرمائے میری نیک دعائیں آپ کے ساتھ ہیں جہاں تک رہا آپ کے سوال کا جواب تو میرے والد صاحب پاکستان پیس پارٹی میں رہے ہیں لیکن ہے کہ ان کے زندگی کے آخری ایام میں ان کے خاصی گلے شکوے اور نرازگی تھی موجودہ احمل اے سابق وزیراعظم کے ساتھ تو پھر وہ رہیں ان نے جدا کر لی تھی ان فیکٹ ایک دفعہ انہوں نے ازاد الیکشن لڑنے کے لیے بھی اپلیکیشن دی کا ازاد چمع کروائے ان کو ایک انتخابی نشان بھی الارٹ ہوا مجھے یاد ہے میری امور اس وقت کا خاصی کام تھی جس وقت میری والد صاحب کی وفات ہوئی تو اس وقت میں بارہ سال کا تھا تو ان کے چودری عبدالمجید صاحب کے ساتھ اختلاف تھے اور وہ اختلافات کے باوجود وہ دنیا سے نقصت ہو گئے بعد میں کیونکہ میں نے جیسے آپ کو پہلے ذکر کیا کہ میری عمر کم تھی سیاست سے تھوڑا پیچھے رہے میرے اور میری فیملی کے چودری مجید صاحب کے ساتھ اختلافات بڑھتے گئے ہم پی اس پارٹی میں میں کم از کم یہ کہوں گا کہ میں پاکستان پی اس پارٹی میں نہیں رہا ہوں اس وقت میں یوکے چلا گیا یوکے سے واپس آیا تو اس کے بعد میں نے پاکستان مسلم لیگ تو اس وقت نہیں تھی ازاد کشویر میں اس وقت پپرز مسلم لیگ تھی جو بیس سلطان محمود صاحب کی ریاستی جماعت تھی میں نے اس میں شمولیت اختیار کی اور بس وہ جدوجہب کا سلسلہ جاری رہا اور آج یہاں آپ کے سامنے کہ ازاد کشویر کی سیاست میں حصہ لینے کے لیے کسی بڑی سیاسی شخصیت کا بیٹا ہونا یا سلمایہ دار ہونا ضروری نہیں ازاد کشویر کے سیاست ہو پاکستان کی ہو دنیا کے کسی بھی کونے کے سیاست ہو وہاں سیاست کے میں کسی بڑے باپ کا بیٹا ہونا ضروری نہیں ہے کابل ہونا ضروری ہے اور نیک نیت ہونا ضروری ہے اور سیاست کا مطلب پتا ہونا ضروری ہے کہ میں نے سیاست کس لیے کرنی ہے میں نے عوام کی خدمت کرنی ہے یا میں نے ممبر سیمری بننا ہے تو بنیادی مقصد خدمت خلق ہے اور وہ کرنے کا جذبہ ہو نیک نیت ہو سچا ہو کھرا ہو اور لوگوں کا رینما اگر بننے کے لیے آپ کی خواہش ہو تو لوگوں کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے آپ کو سیدھا ہونا پڑ جائے تو میرے حال سے سب سے زیادہ ضروری یہ ہے باقی کسی بڑے باپ کا بیٹا ہونا کوئی ہونا نہیں ہے لیکن ہے کہ اس کے لیے جدوجہت زیادہ کرنی پڑتے ہیں سیاسی سفر میں آپ کو کون کونسی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا میرے سیاست جو ہے وہ کم مرسانیہ بھی کافی عرصہ ہو گیا ہے میں جس وقت پیپرز مسلم لیک میں شامل ہوا تو اس وقت میں یوت میں تھا یوت کی زیلی ایک تنظیم تھی اس میں تھا کافی محنت کی کافی سٹرگل کے بعد میں ازاد کشمیر میں اس جماعت کا یوت کا چیرمن بنا یوت کا چیرمن بنا میں نے پورے ازاد کشمیر کے دورے کیے دس ازلا میں اپنی ٹیم بنائی آج بھی الحمدللہ وہ لوگ جن کو میں نے اپنی یوت میں شامل کیا ان کے ساتھ میرا اچھا میرے اچھروابت ہیں ازاد کشمیر کے دس ازلا میں میں نے تنظیم سازی بنائی ازلا کے بعد میں نے تحصیل لیول پہ پھر اس کے بعد ہلکے لیول پہ ایک اچھی ٹیم بنائی صرف اس کے بعد بیسر سلطان صاحب کی بدقسمتی یا ہماری بدقسمتی انہوں نے وہ جماعت پاکستان پیس پارٹی میں زم کر دی ان کا وہ زم کرنے کے بعد پھر میرے پاس اپشن نہیں تھا کیونکہ پیس پارٹی میں میں زینیاں مانگی نہیں تھی جماعت کا تو نہیں کہوں گا کہ جماعت پہ میں کبھی کسی کی بھی جماعت دار بندے کو اپنی جماعت عزیز ہوتی ہے جس طرح مجھے اپنی جماعت ہے اسی طرح پیس شمار لوگوں کو پاکستان بیس پارٹی کے ساتھ محبت ہے وہ ان کی اپنی جگہ میں جماعت کو برا نہیں کروں گا لیکن ہے کہ ممبر اسیمبلی کے ساتھ مجھو ہلکے کہ ممبر اسیمبلی کے ساتھ زینیاں مانگی نہ ہونے کی وجہ سے میں نے ازاد کے انڈیٹ کے سپورٹ کی وہ ایک شمار مشکلات دیکھیں اچھا پورا وقت دیکھا ساتھیوں کے ساتھ زیادتیاں دیکھیں یہ شمار ایسے چیزیں دیکھیں اور اس کے بعد پاکستان مسلم لیگ نواز میں شامل ہوگا راچہ الحمدللہ ایک بہتر پزیشن ماشاءاللہ آپ حلقہ دو سے مسلم لیگ نون کے ٹکٹ کی امیدوار ہیں پارٹی آپ کو ٹکٹ کیوں دے اور عوام آپ کو ووڈ کیوں دے دو چیزیں ہیں دو سوال ہے آپ کے لوگ مجھے ووڈ کیوں دے ہیں لوگ مجھے ووڈ اس لیے دیں کہ سیاست میں میں نے نہ جھوٹ فراڈ اور مکر سے کام لیا نہ میں نے غیر شاشتگی کے ساتھ کام کیا نہ میں نے کسی کے ساتھ کسی کے زمینوں پر قبضہ کیا نہ میں نے اپنے سے بڑوں کی ساتھ کوئی زیادتی کی جہاں تک میری جماعت کے اندر میں میبر اسیمبلی نہیں یا ٹکٹ ہولڈر بھی نہیں تھا اس کے پاپ جھوٹ میں نے اپنی پراغرس یوں کی ہے میں نے ہلکے میں سڑکوں کے لیے کام کیا میں نے گلیوں کے لیے کام کیا میں نے پانی کے لیے کام کیا بھیجنے کے لیے کام کیا اپنے آنے والے نسل کی تربیت کے لیے کام کیا اپنے علاقے کی خدمت کی اور لوگوں سے یہ ترخواست ہیں مجھے ووڈ کہے یا نہ نہیں جس کو بھی ووڈ دیں کم از کم اس کو پرک لیں کیا وہ اس قابل ہے یا نہیں ہے اگلے آنے والے الیکشن جو ہیں ہماری سڑکے کے وہ پچھلے جتنے الیکشن ہو گئے ہیں اس سے مختلف ہے مختلف اس لیے ہے کہ ہر جماعت سے نئے لوکار ہیں نوجوان لوکار ہیں تو ان نوجوانوں میں آپ ڈیفرنس کر لیں کہ ہمارے لیے بہتر کون ہے ہمارے آنے والی نسل کے لیے بہتر کون ہے تو یہ فیصلہ عمام کو کرنا چاہیے جماعت مجھے کیوں ٹکٹ دے جماعت ٹکٹ اسی کو دیتی ہے جس کے ساتھ لوگ ہوں بعض لوگ مجھے یہ کہتے ہیں کہ آپ کو ٹکٹ ملا تو ہم آپ کو وڑ دیں گے وہ موٹ نہیں ہوں گے وہ اصل وڑ وہی ہیں جو ابھی لوگ ساتھ ہیں جو لوگ ابھی ساتھ ٹکٹ سے پہلے ساتھ ہوں گے ٹکٹ اسی لیے ملتا ہے کہ آپ کے ساتھ لوگ ہوں کہ اگر میرے ساتھ لوگ ہی نہیں ہوں گے تو ٹکٹ مجھے کیوں دے پشتے دفعہ مجھے ٹکٹ نہیں ملا اس لیے کہ میں خود مجھے اس بات کا اعتماد نہیں تھا یا مجھے یہ نظر آ رہا تھا کہ میرے ساتھ لوگ نہیں ہیں آج الحمدللہ میرے ساتھ میں نے لوگوں کے کام کی ہے میں نے لوگوں کے درمیان درہا ہوں چار سال ان کے اچھے بلے وقت میں میں نے کوشش کی ہے بغیر پارٹی کے تفریق کے بغیر برادری کے بغیر علاقائی عظم کے میں نے کام کی ہے لوگوں کو سوچنا چاہیے اگر میں بہتر کے انڈیٹو لوگ میرے ساتھ ہوں اور میرے ساتھ لوگ ہوں گے تو پارٹی ٹکٹ دے گی لاوالا آپ نے دوہزار چھے میں چودری عرف صاحب دوہزار کیارہ میں راجہ وسیم خالد اور دوہزار سولہ میں نظیرین قرابی کی حماریت اگر آپ الیکشن میں حصہ لیتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے آپ کی حماریت کریں گے ہمارا یہ جو خطہ ہے یہاں کے لوگ بڑے روادار ہیں روادار ہیں اور زبان کے بھی ہیں اگر میں میرے مشکل وقت میں کوئی بنا میرے ساتھ کھڑا ہوا ہے تو میری آخری دم تک کوشنگ ہوگی کہ میں اس کے مشکل وقت میں کھڑا ہوں یہ اس سوال کا جواب بہتر ہے وہ گینڈیٹ دیں چودری عرف صاحب دیں یا وسیم خالد صاحب دیں کہ ان کے مشکل وقت میں میں کھڑا رہا ہوں کیا وہ میرے مشکل وقت میں میرے ساتھ کھڑے رہیں گے اگر وہ کھڑے نہیں رہتے یہ ان کے اپنی مرضی ہے لیکن ان کے ساتھ چلنے والے ان کے گاؤں کے ان کے محلے کے ان کے دوست مانتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ اچھے وقت میں ان کے ساتھ کھڑے رہے ہیں یا بورے وقت میں ان کے ساتھ کھڑے رہے ہیں تو مجھے پوری امید ہے الحمدللہ مجھے ان لوگ دونوں پہ اور ان کے جتنے عزیز و قارب اور جتنے احلاقے کے لوگ ہیں میں خاصا پور امید ہوں کہ وہ لوگ میں ساتھ کھڑے اگر ہم موجودہ دور کی بات کریں مسلم لیگ نون کے حکومت ہے ماشاءاللہ مسلم لیگ نون میں ایک اچھا اصل رسولت بھی ہے تو آپ نے کسی بڑے ہوتے تو آپ کسی بڑے ہوتے پر ایڈجیسٹ کیوں نہ ہوئے آپ نے سیلیکشن کی بجائے الیکشن کا انتحاب کی ہوئی ہے کچھ چیزیں مزاج کے مطابق کرنے چاہیے میں جالی آدمی نہیں ہوں میں نے میشہ ساری زندگی کوشش کیا کہ کسی کو جالی تاثر نہ دوں کوئی جالی کریڈٹ نہ لوں کوئی جالی بات نہ کروں جس کی مجھے کل پہ ایبیک کرنا پڑے مجھے وہ باتیں میرے موں پہ کوئی دوبارہ آکے کریں کہ آپ نے یہ باتیں کی تھی آج یہ باتیں تو میرے مزاج کے خلاف ہے کہ میں ایڈجیسمنٹ لوں میرے مزاج میں یہ ہے کہ ایڈجیسمنٹ لینے سے بہتر ہے کہ میں لوگوں کے کام کر سکوں اور الحمدللہ میری جماعت نے جو یہ ڈیمانڈ تھی کہ میرے کام ہوں میری جماعت میرے وہ کام کاری ہے مجھے فنڈ بھی دے رہی ہے مجھے سڑکے بھی دے رہی ہے مجھے نوکریوں میں بھی مجھے اکومڈیٹ کرتے ہیں تمام وزراء میں اپنے لوگوں کی بہتر طریقے سے خدمت کر سکتا ہوں ریدر دن کہ میں اپنی ذات کے لئے کچھ سوچوں اکومڈیشن ہوتی ہے وہ اپنے ذات کے لئے ہوتی ہے بہتر یہ چیز ہوتی ہے کہ آپ اپنے لئے تو زندہ ہیں لوگوں کے لئے زندہ رہے ہیں میں نے اپنے آپ کو اگر ایڈجیسمنٹ لیتا تو میں لے سکتا تھا میں کسی بھی طریقے سے میرے ساتھیوں کو میں فورس کا سکتا تھا جو میرے وزراء ہیں ان کو فورس کا سکتا تھا کہ مجھے ایڈجیسمنٹ لائے لیکن میں نے وہ نہیں کیا میں نے یہ کوشش کیا کہ اپنے لوگوں کی خدمت کر سکوں لوگوں کے کام کر سکوں مجھے آج آپ جو اپوزیشن کے لوگ ہیں ان سے پوچھیں وہ بھی یہ کہیں گے جو حکومت کے اندر ہیں وہ بھی یہ کہیں گے جو حکومت سے باہر ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں جو کسی بھی علاقے سے طالر رکھتے ہیں جو اپوزیشن کے لوگ ہیں وہ بھی یہ مانتے ہیں کہ عظیم کامکار ہے تو اگر وہ یہ مانتے ہیں تو میری زیادہ عزت اس میں ہے ریتے دن کہ میں یہ کروں کہ مجھے جنڈی لگ جائے گاڑی مل جائے الحمدلاللہ اللہ کی ذات مجھے میری امیشہ اللہ سے یہ دوا رہی ہے کہ جب بھی میں نے ہاتھ اٹھائے تو میں نے اپنے والد کی اور والدہ کے سید کے بعد میں نے اگر کوئی دعا کیا تو یہ کہے کہ یا اللہ مجھے اس جہان پر اور آخرت میں باعثت و باوکار آگا تو یہ میں اگر یہ دعا کرتا ہوں کہ میں باوکار رہوں تو اس کا مطلب ہے کہ مجھے اس چیز کا ڈار ہے کہ میں اللہ کا ڈار ہے اور مجھے اس چیز کا ڈار ہے کہ میں نے جھوٹ نہیں بولا اگر میں جھوٹ بولوں گا کسی کے ساتھ قلب پیانی کروں گا تو میری عزت نہیں ہوگی تو اسی لیے اپنی عزت کی خاطر لیکن ہے کہ ان کو ریلائز ہوتا ہے بعد میں کہ کم از کم بات تو صحیح کی ہے کم از کم جو روایتی سیاستدان یا جو میری اپوزیشن میں ہیں ان کے جو ٹیم ہے ٹیم کتنی ہی کونگا یا ان کے جو آگے والی نسل ہے ان کے کمپیر مجھے کم از کم لوگ باعثت باوکار سمجھتے ہیں یہ اللہ کی دین ہے اور میں اس کا شکر گزار آپ بیرسٹر سلطان محمود چودری اور طارق فاروق سے متاسے ہیں آپ کو ان کی کونسی خوبیاں اچھی لگتی ہیں بیرسٹر سلطان سے میں نے رواداری سیکھی ہے وہ روادار آدمی ہے بیرسٹر سلطان صاحب سے میں نے یہ سیکھا ہے کہ آپ نے کسی کی عزت کس طرح کرنی ہے اور اپنی عزت کس طرح کروانی ہے طارق فاروق صاحب سے میں نے یہ سیکھا ہے کہ آپ نے لوگوں کی خدمت کیسے کرنی ہے ان نے مجھے ہمیشہ پرموٹ کیا ہے کہ کام کرو گے لوگوں کے کام آو گے تو لوگ کل تمہارے ساتھ کھڑے رہیں گے لوگوں کے کام نہیں کرو گے تو لوگ آپ کے ساتھ کھڑے نہیں رہیں گے میں نے گفتگو میں میری حالہ کے میری اچھی گفتگو نہیں ہے لیکن ہے کہ میں امپریس ہوں طارق فاروق صاحب کی گفتگو سے کہ ان کی گفتگو میں شاہستگی اور جو جس چیز پر بات کرتے ہیں بڑے مختصر اور جامعہ بات کرتے ہیں تو میں مشہد پوشی کرتا ہوں کہ ان کا فالو کروں سے ازاد کشمیر میں تحریک انصاف اور بریسٹر صاحب کا مستقبل کیا دیکھتے ہیں تحریک انصاف کے بارے میں میں بیش ماندنے کے ساتھی وہ تحریک انصاف میں میں تحریک انصاف کو برا بلا نہیں کہتا میں اپنی سوشل میڈیا پر بھی میں نے کبھی کچھ ایسے کامرز نہیں کیے زاہر ہے جس طرح میرے لیے میرے لیڈر میہم عمد نواز شریف صاحب قبل اطرح میں اسی طرح عمراء خان صاحب بھی بیش ماند لوگوں کے لیے قابل اعترام ہیں میں تحریک انصاف ازاد کشمیر کے متعلق صرف یہ کہوں گا کہ ان کو ازاد کشمیر میں بہت میند کی ضرورت لیں ان کو بیش ماند ہلکے ہیں ایسے جو ازاد کشمیر میں جہاں پر ان کو ورکنگ کی ضرورت ہے ان کو ابھی تک ازاد کشمیر کے تینتیس ہلکے ہوگئے ہیں انتیس میں سے تینتیس ہیں ازاد کشمیر کے جو تینتیس ہلکے ہیں وہاں پر ان کے پاس ایک حصہ بھی نہیں ہے جہاں پر وہ اپنے کے انڈیٹ لے سکے ہیں یہ لوگ میرے کہیں جاننے والے لوگ کہتے ہیں کہ جو پاکستان میں حکومت بناتا ہے وہ ہی ازاد کشمیر میں حکومت بناتا ہے لیکن یہ کہ جو پاکستان میں حکومت بناتا ہے ازاد کشمیر میں ان کی ٹیم موجود ہوتی ہے تحریک انصاف کے پاس ابھی تک ٹیم ہی نہیں ہے نہ ہلکے ہمارے ہلکے بھی ہیں اور نہ ہی ازاد کشمیر کے ایٹی پسنٹ ہلکوں میں ان کے پاس ٹیم ہیں ایندہ انتہابات میں آپ کا مقابلہ کس کے ساتھ ہے ایندہ انتہابات میں میرا مقابلہ پاکستان ویس پارٹی کے ساتھ ہے اگر ممبر اسیمبلیہ بن جاتے ہیں تو چکسواری کو کیا توفہ دیں گے اگر اللہ کی ذات کو منظور ہوا اور میرے ساتھی میرے ساتھ ہوئے میرے بزرگ میرے ساتھ ہوئے میرے نوجوان میرے ساتھ ہوئے تو ممبر اسیمبلی انشاءاللہ بنوں گا جو مجھے اللہ کی ذات پر بڑی امید ہے اور ممبر اسیمبلی بننا ضروری نہیں ہے میں جس طرح پہلے کہا چکا ہوں اس قابل بننا ضروری ہے کہ آپ لوگوں کی خدمت کر سکتے ہیں تو میں اس قابل ہوا تو کوشش کروں گا محنت کروں گا کہ جو چالیس سال سے یہاں کی محرومی ہیں وہ ختم کر سکتے ہیں اب یہ باپ پوچھیں گے کہ محرومیاں کیا ہیں تو وہ بے شمار ہیں اس حلقے کے وزیراعظم بھی رہے ہیں چالیس سال ممبر اسیمبلی بھی کلیم کرتے ہیں ہم رہے ہیں ایک اسپتال نہیں بنا سکے آپ کے سامنے ہیں اس اسپتال کو کمپیر ٹو پیشلی پانچ سال جو ان کے حضرے ہیں ابھی اس میں فرق ہے اس میں عملے کا فرق ہے وہاں پہ او پی ڈی کا فرق ہے وہاں پہ ریجسٹر جا کے دیکھ لیں کہ وہاں پہ کتنے لوگ ابھی پیشنٹ آتے ہیں پہلے کتنے آتے ہیں میں یہ کلیم بھی نہیں کروں گا کہ ہم نے پانچ سال یہ اپنے آپ پہ بھی بندے کو سوال کرنا چاہئے کہ ہم نے اسپتال نہیں بنوایا لیکن یہ کہ ہم نے اسپتال اس لیے نہیں بنوایا کہ منتخب ممبر اسیمبلی اسیمبلی میں بیٹھ کے یہ ڈیمانڈ کر سکتا ہے ہم باہر رہ کے یہ ڈیمانڈ نہیں کر سکتے اسیمبلی مجید صاحب کا حق بنتا تھا کہ موجودہ حکومت سے ڈیمانڈ کریں اسیمبلی میں بیٹھ کر وہ اپنی ضرورت کی چیزیں مانگ سکتے ہیں اپنے علاج موجودے کے لیے کروڑوں پر لے سکتے ہیں لیکن یہ کہ یہاں کے لوگوں کے لیے اسپتال نہیں لے سکتے یہ ان کی کرا کر رہی بس وعالیہ نشان ہے آج صرف ان کی یونین کاؤسل میں چلے جائیں جہاں پہ یہ جہاں پہ یہ ممبر اسیمبلی ہے چالیس سال سے ابھی اسی یونین کاؤسل سے میں اس یونین کاؤسل میں کوئی ایک سڑک آپ کو نظر آتی ہے کہ جو اس قابل ہو کہ بندہ یہ کہ یہاں کا ممبر اسیمبلی چالیس سال سے یہاں پہ ممبر اسیمبلی ہے یہاں کا جو میدوار ہے جہاں کا جو ریپیزنٹیو ہے وہ یہاں کا وزیراعظم یہاں سے بنا ہے اس کی کسی ایک سڑک پہ آپ مطمئن ہیں آپ کھڑا موڈ سے فیسپورد شریف تک چلے جائیں سڑک کی حالت دیکھ لیں آپ فیسپورد سے تندیو چلے جائیں جہاں پہ ان کا ابائی گار ہے اس کی سڑک دیکھ لیں آپ وہاں سے وہاں گجران چلے جائیں اس کی سڑک دیکھ لیں آپ وہاں سے اپنا جو گھر ہے کیا اس کی سڑک بھی کمپلیٹ ہے تو یہ تم کی حالت ہے میں اگر میمبر اسیمبلی بنا تو میں کوشش کروں گا انفرسٹرکچر پہ انفرسٹرکچر بہتر کروں یہاں پہ تعلیمی دارے بہتر کر سکوں جو وہ کلیم کرتے ہیں کہ تعلیمی دارے ہم نے بنا لیے یونیورسٹیاں بنا لیے اور میڈیکل کالج بنا لیے یہ تو اللہ کا شکر ہے میہم عمد نواز شریف کا جس نے گیارہ عرب جو ہمارا ڈوائیمنٹ بجٹ تھا اس سے بائیس عرب اس نے ڈوائیمنٹ بجٹ کر کے دیا تو ہمارے وہ میڈیکل کالج چلے ادر وائز وہ میڈیکل کالج جن کا انہوں نے کلیم کرے اس کے لیے فنڈ بھی یہ مویا کر کے جاتے ہیں انہوں نے فنڈ مویا نہیں کیے انہیں یہ کیا کہ اس کے فنڈ ڈوائیمنٹ سے نکال کے جائے ہیں ڈوائیمنٹ کونسی جو آپ نے سڑکوں کے لیے یا باقی چیزوں کے لیے دینی تھی اس کا فنڈ وہاں سے دینی اگر میاں نواز شریف صاحب یہ بائیس گیارہ عرب سے بائیس عرب نہ کرتے تو یہ میڈیکل کالج نظر نہیں آنے تھے اور پھر انہوں نے یہ کہنا تھا جی وہ ہم دے گئے یہ چلا نہیں سکے تو یہ ان کی وہ ڈگڈگی والی گانی ہے اس پہ میں زیادہ نہیں بائیس کرنا جائے آخر میں اہلِ علاقہ اور حلقہ کی عوام کو کیا بیغام دینا جائیں گے میں اہلِ حلقہ کے یہاں پہ میرے جتنے ساتھی ہیں ان سے یہی درخواست کروں گا کہ یہ روایت ختم کریں چالیس سال پہنٹالیس سال سے جو بزرگ چلے آرے ہیں کیوں وہ اختلاف ہے یہ آپ لوگوں کو میں نے بیان در دیا اب نہیں نسلہ نہیں والی فیصلہ آپ کے عادت میں آپ نے کس کو کس کو اس قابل بنانا ہے کہ وہ آپ کی خدمت کر سکے ہم بے شمار ہیں نوجوان ہیں سارے کے سارے اس میں سے آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ کون ڈیلیور کر سکتا ہے کون ڈیلیور نہیں کر سکتا نوجوان جو ہیں ان سے میں میشاں میں نے سوشل میڈیا پہ بھی اور ہر جگہ یہ ترخواست رہی ہے کہ آپ نے ازدر اترام کا رشتہ نہیں چھوڑنا آپ جس مزی جماعت میں آپ آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ نے ازدر اترام کا رشتہ نہیں چھوڑنا کسی بھی جماعت کے کسی بھی لیڈر کے لیے چاہے وہ عمران خان صاحب ہوں سردار اتیق صاحب ہوں آصف علی زرداری صاحب ہوں بلاب البٹو صاحب ہوں یا نواز شریف صاحب ہوں مریم نواز صاحبہ ہوں یا راجہ محمود فاروق عیدر صاحب ہوں یا دیگر یا لطیف اکبر صاحب ہوں عمران خان صاحب ہوں عزت اترام کا رشتہ نہیں چھوڑنا لیکن آپ اپنا پوائنٹ آف ویو کلیر رکھنا ہے کہ یہ ہمیں بہتر لگا ہے اور یہ بہتر آدمی ہے یہ بہتر طریقے سے کام کر سکتا ہے یا آپ کسی سیاسی یا آپ کسی ایون ابھی میں یہ بھی کہوں گا کہ کسی مذہبی جماعت سے بھی آپ کا تعلق ہے تو مذہبی جماعت سے میں مولانا خادم مریضوی صاحب اللہ انہیں جنر فدوس میں جگہ آتا فرمایے میں ان کا نام لینا بھول کے آپ اللہ انہیں جنر فدوس میں جگہ آتا فرمایے کہ اچھے انسان تھے تو ان کے لیے بھی میں دعا گو ہوں ان کے جو یہاں پہ کارکون ہیں ان کے لیے بھی دعا گو ہوں آپ نے اپنے علاقے اپنے محلے اپنے حلقے اپنے ذلے کے لیے بہتر کام کرنا ہے ہم نے نوجوانوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے تو آپ سب سے بھی درخواست ہیں جو آپ کے لیے بہتر ہو جو آنے والے نسلوں کے لیے بہتر ہو بہتر شکریہ بہتر شکریہ تو آپ تھے ہمارے ساتھ مسلم علیق نون آزاد کشمیر کے رحمہ عزیم بخش چودی صاحب سارے بار پھر آپ کے بعد کا اور آپ کے علم کا شکریہ انشاءاللہ ناظرین جازہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی دعوں میں یاد رکھیے گا فیمان اللہ السلام علیکم